بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں کیسٹر ملک آپ لوگ کے ساتھ سروینگ انجیننگ ڈیزائننگ انفارمشن کے پیر فارمشن دوستو آج کھی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے اگر ایک ہی اس میں ک一下 mathematical کرے گے یہ وای سے کلیڈ کری گے انزار یاڈ ویڈیں کرکیز تک سے مختلف cross sections ہوتے ہیں آپ کا جس طرح آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ cut آجاتا ہے یہ fill آجاتا ہے اور یہ پھر cut area تو ان کی quantity کو آپ نے کیسے calculate کرنا ہے اس کو پہلے ڈیٹیل میں بات کریں گے میرے کاف سر دوست مجھ سے messages میں یہ پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ fill اور cut کا تو بتا دیتے ہیں لیکن جو multi cross section ہوتے ہیں different type کے جس کے اندر cut اور fill ہوتا ہے اس کے cross sections کے اوپر ہمیں confusion ہے ہمیں problem آتی ہے اس کے لئے ہم کیسے calculate کریں گا تو یہ ہے میں پوری ایک simple video اس کے اوپر میں بتا رہا ہوں کہ آپ کو کہ آپ نے cross sections کے اوپر جہاں آپ کے مختلف cut and fill والے cross sections ہوتے ہیں اس کی quantity کو آپ نے کیسے calculate کرنا ہے پوری ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے آپ نے میرے چینل کو اگر subscribe نہیں کیا تو آپ نے میرے چینل کو subscribe کر دینا ہے اور ویڈیو کو آپ نے like ضرور کرنا ہے تو یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مپس fill والا section ہے اس کی دولوں سائٹوں پر set slope جا رہی ہے بیچ میں کوئی partially portion cut والا آیا ہوا ہے تو یہ portion جو ہوتا ہے یہ مختلف roads کے اوپر مختلف جگہ کے اوپر مختلف locations کے اوپر یہ آ جاتا ہے کسی نہ کسی جگہ کے اوپر اس کی جو cutting وغیرہ ہوتی ہے وہ دو قسم کی ہوتی ہے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اس کا material چیک کرنا ہوتا ہے کہ یہ suitable ہے یہ unsuitable material ہے اگر تو وہ road کے اوپر آ رہا ہے road کے direction کو اس کے ساتھ بھی بنے گی ہے کوئی بیچ میں سے یہ ختم ہو گیا پھر تو یہ آپ کا preparation of subgrade تک آئے گا کہ آپ نے اے subgrade bottom تک کا اس کو دیسک remove کرنا ہے اوپر والا material جو ہوئے گا آپ کا اس کے اندر اگر آپ کو کس structure وغیرہ بنے ہوئے water bound subbase material پڑھا تو یہ material کو آپ اس کو restore کریں گے اس کو آپ سیڈ پہ اکٹھا کریں گے اور باقی جو مٹی ہوئے گی اس کو آپ reuse کریں گے یہ جو cut والی مٹی ہوئے گی اس مٹی کو آپ reuse کریں گے آئے گا یہ ہمارا cutting کے اندر یہ اس کی جو payment ہوتی ہے آپ کو وہ آپ کے بیوکیو آئٹم کے ساتھ سے cutting کے اندر اس کی payment ہو جاتی ہے لیکن اس material کی ڈیڈیکشن ہوتی ہے آگے اس کے اندر سے water bound subbase جو بھی نکلتا ہے اس کی آپ کو آکے reuse کرنا ہوتا ہے یہ آپ کی specification یا بیوکیو items کے اندر اس کی percentage تیہ ہوتی ہے تو ابھی ہم بات کریں گے کہ اس area کی ہم نے quantity کو کیسے نکال لیا یہ ہمارا basically fill والے sections ہیں fill والے section کے اندر کو partially quantity آ جاتی ہے تو جو cut والا جو fill والے area ہے fill والے area میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ہمارا ہوتا ہے top of subgrade تک یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ asphalt wearing course ہے water bound ہے sub base اور یہ ریچے subgrade ہے یہ ہمارے پاس یہ جو دو لے رہے ہیں یہ subgrade کی ہیں تو جو ہماری ادھر filling ہوتی ہے filling ہماری subgrade تک ہوتی ہے یہ آپ لیند دیکھ رہے ہیں یہ والی لیند ادھر تک اس لیند تک یہ ہماری fill جائے گا ادھر سے میں آپ کو دکھا رہتا ہوں یہ لیند پوری یہ لیند جو جائے گی ہماری fill fill کے اندر یہ portion اس کے اندر اس کی quantity اس کے اندر ہوئے گی باقی بھی ساری ہی جو آپ کے پاس جو اوپر جا رہا ہے اگر اس کے اندر آپ کے پاس earthen shoulder ہے تو وہ ساری آپ کے fill کے اندر آئے گی تو یہ آپ نے جو fill والی ہوتی quantity یا cut والی جو quantity ہے وہ آپ نے جو cut والی quantity آتی ہے جس طرح آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس cut والا section ہے اس کی جو quantity آئے گی وہ ہماری bottom of subgrade تک آئے گی یہ آپ یہ لیند دیکھ رہے ہیں یہ یہ لیند کو آپ نے دیکھ رہے ہیں تو یہ وجہ جو green لیند میں نے لگائی ہے ادھر سے یہ سارا section ختم ہوئے گا اور یہ والی اس لیند تک یہ جتنی بھی portion ہوئے گا یہ سارا آپ نے اس کے اندر cut کرنا ہے اس کے بعد subgrade کی دو لہریں آپ نے بنانی ہوتی ہیں وہ filling کے اندر آتی ہے اس کے بعد water bound sub base وغیرہ use ہوتا ہے fill والی area کے اندر آپ نے top of subgrade تک کی fill لینی ہے اور cut والی area کے اندر آپ نے bottom of subgrade تک اس کی cut میں لینی ہے تو آپ نے area اس کے calculate کرنے جتنا جتنا آپ کا area جس طرح آ رہا ہوگا جس طرح آپ کا اندر سے جا رہا ہوگا آپ نے اس area کو اسی طریقے سے cut کرنا ہے اب یہ آپ suppose ہے کہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس fill والا پہلا section آ رہا ہے یہ section ہمارے پاس اس کے اندر fill والا آ رہا ہے تو آپ نے اس کی جو filling لینی ہے وہ آپ نے top of subgrade تک لینی ہے تو اس کے لیے آپ نے یہ کیا کرنا ہے کہ ادھر سے اس لیند کو trim کر دینا ہے جو subgrade کی لیند آ رہی ہے ہماری اس لیند کو آپ نے ادھر سے ختم کر دینا یہ sections کو ادھر سے میں ختم کر دینا سوٹا سا easy ہو جائے یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہماری پوری یہ لین جا رہی ہے آپ سے لے کے یہ اردن شولڈر اور toe سمیت اور اینل سے سمیت آکے ادھر اور یہ پوری یہ جو جا رہی ہے یہ ہمارے پاس اس کا fill area number one آئے گا تو آپ نے اس کا area کیسے کلکلیٹ کرنا ہے آپ نے در سے اس کو اس کا آپ نے boundary کی کمال لے لیے لیے بیو اس کی shot کی ہے boundary آ جائے گی آپ کو سامنے ڈالاک اوپن ہو جائے گا آپ نے در سے pick points آپ نے click کرنا ہے اور جو سے یہ ہماری boundary fill area کی آپ نے اس کے inside کے اندر click کر کر right click کر دینا mouse کی بدست ہے اس کے بعد آپ نے move کی command لے لیے لیے اور یہ ایدھر کو آپ نے در سے move کر دینا ہے ادھر side کو پر تو آپ یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پوری same to same وہی اس کی figure بن گئی ہے جو کہ ہمارے پاس ادھر آ رہی ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہے یہ fill area آ گیا number one کے اوپر یہ ہمارا fill area ہوئے گا اس لیے اس لیے کے ساتھ یہ ہم نے لیا ہے top of subgrade تک top of subgrade تک کہ یہ ہمارا fill area جو آ رہا ہے وہ آپ نے اس کی boundary ادھر بنا دی area آپ نے لینا ہے a a آپ انٹر کر دیں اور object کر کے اور اس کو object کو آپ click کریں گے تو یہ آپ کے سامنے ادھر اس کا area لکھا وہ آ جائے گا ادھر سے command bar کو تھوڑا سا بڑا کرتا ہوں اور یہ میں ادھر سے اس کو copy کر کے اور اس کے اندر اس boundary کے اندر میں ادھر لکھ دوں گا تو یہ میں پاس جو area آ گیا یہ میں پاس fill area ہے اس portion کے اندر اس کو ادھر سے میں highlight کر دیتا ہوں تاکہ وہ hatch کر دوں گا تاکہ آپ کو تھوڑا سا اس کا اچھے طریقے سے سمجھا جائے اس طریقے car کی تو یہ آپ نے اس سے کوئی میں اس کا hatched سے لے کے اور اس کو بہت در hatch کر دیتا ہوں تو یہ یہ جو دیکھ رہے ہیں تو یہ ہمارا پاس ادھر اس کا fill area ہے یہ آپ نے fill area ہم نے ادھر نکال لیا 233.54 69 square meter یا square feet دونوں میں سے یہ same to same working ہوتی ہے تو یہ ہمارا پاس area آ گیا fill area ہے کا طریقہ آپ نے اس کو ادھر بنا دینا ہے اس کے بعد یہ ہم آپ دیکھ رہے ہیں second number cut area cut area کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا cut area جو ہوتا ہمارا وہ bottom of sub grade تک ہوتا ہے یہ bottom of sub grade کی ہماری line جا رہی ہے ہم نے fill area لیا تھا وہ ہم نے top of sub grade تک لیا ہے جو cut area ہم نے کرنا ہے وہ bottom of sub grade تک ہم لیں گے sub grade کی دو layers کو اس کے اندر ہم include اس کے لئے آپ نے ادھر سے trim کی command لے لیئے اور یہ جو lines لگی ہوئی ہیں اس کے اندر اس کو آپ نے ادھر سے trim کرتے لیں اسی طریقے سے یہ lines کو آپ ادھر سے trim کرتے جائیں ساری تو یہ آپ کے پاس area ادھر سے ختم ہوتا جائے گا بیچ میں سے جو hide ہوا ہوا ہے سارا کچھ یہ آپ کے پاس area اسی طریقے سے ختم ہو جائے گا تو یہ اسی جو text لکھا ہوا ہے اس کو یہ میں ادھر سے copy کر کے تھوڑا سا ادھر میں نیچے لے آتا ہوں ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ bottom of sub grade تک کی line لگی ہوئی ہے اور یہ اوپر جو جس طریقے سے ہمارا initial جا رہا تھا یہ ہم نے ادھر لگا دیا ہے ویچواری lines کو میں اسے ختم کر دیتا ہوں اس text کو بھی تاکہ بلکل easy یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ fill area مار پاس آیا top of sub grade تک کا وہ ہم نے ادھر سے edge کر دیا اس کا اور cut area ہمار پاس ادھر آ رہا رہا ہے وہ ہم نے لینا bottom of sub grade تک تو یہ ہم نے cut area ادھر سے اسی طریقے سے اس کی boundary بنا دینی ہے اوپر سے اس کا color چینج کر دیتا ہوں اور ادھر سے میں boundary اس کی boundary بنا دینی ہے اس کے بعد میں move کی command لے کے اور ادھر سے میں اس کو set کے اوپر رگا دوں گا ادھر یہ مار پاس fill area تھا اور یہ مار پاس آگیا cut area آپ نے اسی طریقے سے double a enter کرنا ہے object کے اوپر جاننا ہے اور اپنے object کو اپنے select کر لینا ہے اور جو area آپ کا پاس نیسی آتا ہے آپ اس کو ادھر سے copy کر کے اور ادھر control v کر کے ادھر آپ نے paste کر دینا یہ مار پاس fill area آیا تھا اس کے ادھرے کے ساتھ ہم لگ دیتے ہیں fill area fill area number one یہ آپ مار پاس آگیا اسی طریقے سے یہ مار پاس آگیا cut area cut area number one اس کے ساتھ ہم لگا دیں گے number one لگا دیں گے تاکہ جتنے area آتے ہیں وہ آپ کو سمجھ آ جائے یہ مار پاس پہلا fill area آگیا دوسرا cut area آگیا اس پوشن کا تیسی نمبر کو پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مار پاس پھر اس کا fill آ رہا ہے یہ اوپر ہمار پاس سٹیکچر بنا ہوا ہے تو یہ ہم نے fill area کہاں تک لینا ہے ہم نے top of subgrade تک لینا ہے تو یہ درمین والی جو لین ہے پولی لین جو جا رہی ہے یہ والی لینز کو ہم نے ادھر سے ختم کر دینا ہے ان لینز کو سینٹر لین کو بھی ہم ختم کر دیں گے تو یہ ہمارا fill area number two آئے گا وہ ہمارا top of subgrade تک آ رہے گا آپ نے اسی طریقے سے اس کی بونڈری لے لینی ہے اس کا کلر میں دوبارہ گرین کر دیتا ہوں fill area کے لیے تو بونڈری کی کمانڈ آپ نے لے لینی ہے ادھر سے سیلیکٹ کرنا ہے اس کو آپ نے بونڈری بنا کر اور اس کو اپنے اپنے ٹرس سیکشن کے اوپر سائیڈ کے اوپر لگا جا کے جہاں آپ نے fill area one لکھا تھا اس کے ساتھ آپ نے رکھ دینا ہے تو یہ ہمارا آ جائے گا fill area two آپ نے دوبارہ area کے کمانڈ لینی ہے object اس area کو آپ نے کلک کر لینا ہے اس کو آپ نے در سے copy کر لینا ہے copy کرنے کے بعد آپ نے اس کو ctrl v کر کے ڈائریکٹ پیسٹ کر دینا ہے یہ ہمارا آ جائے گا fill area number two fill area number two یہ ادھر آ گیا ہمارا تو ہم نے اسی طریقے سے لکھ دینا ہے اس کے سامنے تاکہ یہ کر دیں پہلا ہمارا آیا second number پہ آیا ہمارا 70.475 cut area ہمارا آیا تھا اسی طریقے سے 209.232 تو آپ ہمارا پاس یہ پہلا fill area تھا پھر یہ cut area اس کو آپ نے اسی طریقے سے اس کو hatch کر دیں تاکہ یہ ہمارا clear ہو جائے تو یہ ہمارا fill area تھا اس کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پھر ہمارا پاس cut area ہے ایک ہی sections کے اوپر مختلف condition اس کو پر لانگو ہو رہی ہے اس کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ آپ نے اس کے area کو کیسے کلکوٹ کرنا ہے یہ ہمارا cut area cut area کو آپ نے دوبارہ ادھر سے tr prim کمانڈ لے کے اور یہ جو section اوپر آپ کے پاس بننے ہوئے ہیں سارے ان کو اپنے ادھر سے trim کر دینا سارے یہ سارے section آپ اسی طریقے سے trim کرتے جائیں جو جو ان سے بھی آپ کی لائنز وغیرہ لگی ہوئی ہیں آپ نے ان اس لائنڈ کو ادھر سے ختم کر دینا ہے bottom of subgrade تک ادھر ہم fill area top of subgrade تک لے رہے ہیں اس کو آپ نے bottom of subgrade تک آپ نے کر دینا ہے یہ ہمارا پاس cut area نمبر تو آ جائے گا آپ نے اسی کسیس کی bondری بنا دینا ہے اس کے اندر view کی command لے کے اور اس کو آپ نے move کر کے poly line جو ہم نے لگائی ہے اس کو آپ نے اس cut area کے ساتھ جو آیا ہے ادھر آپ نے لکھ دینا ہے اور ادھر آپ نے اس کا area double a object انٹر کر کے اس کا area calculate کر لینا ہے جو area مر پاس آیا وہ area آپ نے اس کے اندر ادھر اس کو paste کر دینا ہے control بھی کرتے ہوئی cut area ہمارا آ گیا number two cut area number two یہ مر پاس آ گیا 180 point وہاں سے دو cut area دو fill area آ گیا اس کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آخر میں ہمارا پاس پھر اس کا fill area ہے fill area جو ہے اس کے لیے آپ نے same to same اسی طرح working کرنی ہے اور جو bottom of subgrade کی لین لگی اس کو آپ نے ختم کر دینا ہے اور یہ جو آپ کے پاس area آئے گا یہ ہمارا پاس آئے گا fill area آپ نے دوبارہ اس اوپر اس کی command لے لینی ہے اس کی area کی boundary کی command سب سے پہلے آپ نے بی او بنا دینا ہے ادھر سے آپ اس کو right click کر کے اور اس کی boundary بنانے کے بعد آپ نے اس کو ادھر سے move کرنا ہے اور move کرنے کے بعد اس جگہ کے اوپر ادھر لکھ دینا ہے تو یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اس کی toes وغیرہ جس طرح بنے ہوئے تھے same to same وہ ہمارا پاس ادھر آئے ہیں تو یہ آپ نے اسی طریقے سے بنانا ہے اس کے بعد آپ نے double a اور o enter کر کے object کو select کر لینا ہے آپ نے اور اس کا جو area آ رہا ہے وہ area آپ نے ادھر اس کے ساتھ ادھر لکھ دینا ہے اس کو copy کرنا ہے اور ادھر آپ نے اس کا area لکھ دینا ہے یہ area fill area number 3 آگیا ہمارا پاس fill area number 3 ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ تین ہمارا پاس ادھر fill area one two اور third number کے اوپر یہ وال area اس کو یہ میں ادھر سے edge card دیتا ہوں تاکہ easy ہو جائے ابھی آپ دیکھ رہے تھا کہ یہ ہمارا پاس ادھر fill area one fill area two fill area three اور دو ہمارا پاس cut area اوپر ہمارا پاس جا رہا ہے تو یہ ہمارا پاس دو cut area تھے اور دو ہمارا پاس اسی طریقے سے three ہمارا پاس fill area تو ہم نے سب اس کا area کی quantity دونوں کی ہم نے لکھ دیئے ادھر ہم نے تین ہمارا پاس fill area آ رہے تھے اسی quantity کو ہم نے ادھر لکھ دیا تو اس کے بعد آپ نے دس سے calculator کو open کر لینا ہے اور calculator کو open کرنے کے بعد ان سب کو اپنا آپس میں پلس کر دینا ہے پہلا ہمارا پاس ہے two forty three point five four six nine آپ نے اس نظر پلس کرنا ہے سیکنڈ نمبر کے پاس area تھا ہمارا پاس seventy four point four seven five اس کو بھی آپ نے پلس کر دینا ہے اور ثرد نمبر کے پاس مارا پاس area آیا تھا one fifty three point three three nine یہ مارا پاس total area fill کا آ گیا four seventy one point three six nine آپ نے اس کو ادھر سے copy کرنا ہے اور اپنے cross sections کے اوپر جدر بھی آپ کو پاس template بنی ہوئی ہے اس چیز کی آپ نے اس کے اندر اس کو ادھر سے آنا ہے اور ادھر سے control A کر کے اور اس کو ختم کر دینا ہے اور ادھر آپ نے اس کے ادھر سے فر seventy one point three six zero nine آپ نے اس کے اندھر لکھ دینا ہے تو یہ مارا پاس area in fill scale meter کے اندر آ جائے گا category ہے ادھر لکھا ہوا اسی طریقے سے آپ نے ادھر category ان دونوں category کو آپس میں آپ نے plus کر دینا ہے اسی طریقے سے جس طریقے سے اس کو بھی figure سامنے آ رہی ہے one eighty point one six six nine plus کرنا ہے آپ نے اس کے اندھر اور second number کو اوپر two zero nine point two three eight یہ آ گیا ہم آپ پاس three eighty nine point four zero four آپ نے اس کو ادھر سے copy کر لینا پھر ادھر ادھر اپنے آ جانا ہے ادھر اگر آپ کو پاس fill area جا رہے ہیں تو تو میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ یہ preparation of subgrade کا آئے گا area آپ نے اس area کو replace کر رہے ہیں three eighty nine point four zero four تو یہ ہمارے پاس fill area آ جائے گا اور یہ ہمارے پاس separation کا subgrade area جو آپ کی specification کے اندر مختلف areas ہوتے ہیں اس کو اوپر آ جائے گا تو بسکلی مقصد یہ تھا کہ آپ نے cut اور fill area اس ایک section کے اندر آپ نے کیسے calculate کرنا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ area یہ طریقہ کا آپ کو سمجھ آگیا ہوگا اسی طریقے سے آپ نے ادھر آ جانا ہے یہ ہمارے پاس cut area ہے اور یہ ہمارے پاس fill area ہے یہ جو section ہے ہمارے پاس یہ cut والا section ہے اس کے اندر جو ہمارے پاس cut area آئے گا وہ cut کے اندر آئے گا اور جو fill area ہوئے گا وہ fill area کے ہی اندر آئے گا تو آپ نے same to same working اسی طریقے سے کر لینا یہ اس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا پہلے کہ آپ نے اسے land کو trim کر دینا subgrade top تک دوبارہ میں آپ کو تھوڑا سا اس کا بتا دیتا ہوں اس review تاکہ یہ confusion آپ ہی ختم ہو جائے اس کے اندر آپ نے یہ ساری lands کو ختم کر دینا ہی cut area تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ cut area ہمارا آ رہا ہے اور اسی طریقے سے second number پر بھی جو area آ رہا ہے آپ نے اس کو اسے trim کر دینا ہے پوری لائنس کو ان لائنس کو آپ نے سارا اسی طریقے سے trim کر دینا ہے جس طریقے سے اس کے اندر جو بھی object بنے ہوئے سارے آپ نے کارم سٹون بنا ہوئے ہیں بیریئر بنا ہوئے ہیں جو ڈرین بنی ہوئی ہیں سارے آپ نے اپنے سیکشن کے ساپ سے cut area تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہم آپ پر cut area اور اس کے بعد یہ second number پر cut area اور درمیان میں ہم آپ پر fill area ہے ادھر سے اس object کو میں مول کر آکے در نیچے رہا دیتا ہوں تاکہ ادھر سے ہمیں clear ہو جائے تو آپ نے ادھر سے یہ جو fill area کے اندر subgrade top والا جو ہم نے ادھر بنایا ہوئے اس کو آپ نے ادھر ختم کر دینا ہے center land کو بھی اس کے اندر سے ختم کر دینا تو یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں تین area ہمارے پاس اس میں number two number one اور number two ہم آپ پر cut area ہے وہ درمیان میں ہوا fill area ہے تو آپ نے اسی طریقے سے fill area boundary کی آپ command لے لیں اور fill area کو آپ ادھر سے click کر پھر اس کی boundary کو آپ بنا لیں اور ادھر سے آپ اس کو ادھر ایک side کے اوپر لائے جا کے ادھر رہ دیں اور اس کا اپنے area اور object کرنے کے بعد object کو آپ select کر کے اس کا area آپ نکال لیں ادھر سے جو بھی area آ رہا ہے ہمارے پاس وہ area آپ نے در اس کو اسی طریقے سے copy کرنا ہے اور اس کے اندر آپ نے در لکھ دینا ہے یہ ہمارے پاس fill area آ جائے گا اسی طریقے سے آپ نے cut area ہمارے پاس دو ہیں آپ نے boundary کی command لینی ہے بی او اور نمبر پہلے کے اوپر آپ نے پہلی boundary بنا دینا ہے اور second number اوپر آپ نے اسی طریقے سے boundary کی command لے کے اور دوسری boundary آپ نے در بنا دینا ہے ان دونوں کو آپ نے دس سے اس کا color میں change کرتا ہوں دس سے تاکہ cut or fill کا ہمیں ادھر سے یہ تھوڑا سے easy ہو جائے تو یہ cut or fill area دونوں آ گئے ہیں آپ نے اس کو move کرنا ہے دونوں areas کو اور ادھر سامنے راہ دینا ہے اسی طریقے سے آپ نے اس کا double a اور object کر لینا ہے area کی command کے لیے اور number پہلے کے اوپر جو area آپ کا پاس آ رہا ہے stronger اس area اس sector کا تو آپ نے وہ ادھر لکھ دینا ہے اور second number کے اوپر a a لکھ کے double o object کریں اور ادھر آپ اس کو لکھ دیں اور ادھر سے اپنے area اس کا جو آ رہا ہے وہ آپ نے copy کرنا ہے اور copy کرنے کے بعد آپ ادھر اس کو لکھ دیں تو یہ ہمارے پاس cut to fill area آیا ہے ہمارے پاس one four two eight point zero six eight وہ آپ نے ادھر لکھ دینا ہے four two six point zero eight یہ ہمارے پاس fill area آ جائے گا ہمارے پاس یہ والا area اور اسی طریقے سے جو cut area ہمارے پاس آئے ہیں ان دونوں کو آپ نے دوسے calculator کو open کر لینا ہے اور open کرنے کے بعد دونوں کو آپ نے plus کر رہنا ہے تو یہ ہمارے پہلا area 80 point eight five seven اور second number کے اوپر ہمارے پاس area 361.6398 تو آپ نے دونوں کو plus کرنا ہے جو area ہمارے پاس آ رہا ہے four four two point four nine six اس کو آپ نے دوسے copy کرنا ہے اور copy کرنے کے بعد نیچے جو ہمارے پاس یہ area in card discriminator کو پر ہے اس کو آپ نے دوسے control وی کر کے اس کے اندر paste کر دینا ہے تو یہ اپنے جو بھی آپ کی template بنی ہی ہو تھی area آپ کے لیچے بنے میں اوپر بنے میں جدھر بھی ہیں آپ اس کو کر سکتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ cut and fill والے جو area کی جو quantities ہے وہ آپ کو clear cut سمجھ آگئی ہوگی کہ آپ ان کے areas کو کیسے calculate کرنا ہے جتنے آپ کے پاس جس type جتنے areas آ رہے ہیں سارے آپ آپ نے الہد 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 ادھر calculate کرنا ہے ان کو آپس میں آپ نے اس cut ہے یا fill ہے اس کو plus کر کے اور اس cross section کے اوپر لکھنا ہے تو یہ جو quantity ہمارے پاس fill area کی آئے گی یہ total fill area جتنے ہیں one two three ہمارے پاس fill area آ رہے تھے یہ سب کی اکٹھی quantity ہے وہ ساری آپ نے ادھر sum کر کے سب کے لکھنے ہیں اسی طریقے سے cut والے جو quantity ہوئے گئی جتنے بھی آ رہے ہیں تو وہ آپ نے سارے ادھر cross section کے اوپر جو لکھنی ہے quantity وہ لکھنی ہے تو آپ نے اسی طریقے سے cut and fill کے جو بھی cross section اس کے جو جو سے بھی quantities جس طریقے سے بھی آ رہے ہیں جتنے بھی آپ کا پوائنٹس آتے ہیں چھوٹا سے چھوٹا پوائنٹ بھی ہے تو آپ نے اس کو لینا ہے اور لینے کے بعد آپ نے اسی طریقے سے اس کا area آپ نے نکالنا ہے اور نکالنے کے بعد آپ نے اس کو ادھر لکھ لینا ہے تو میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی میرے تینل کو آپ نے سبسکلائب کر دینا ہے اور میری ویڈیو کو آپ نے لائک ضرور کرنا ہے اللہ حافظ